اسلام علیکم ایوری ون آپ لوگ کیسے سب لوگ ٹک ٹا کے آج ہم آئے ہوئے نیاباد میں سب گڑھ کے جمع ہوئے علی وائی ون کے ٹھئے پہ شربت پینے کے لیے یہ ہمارے بھائی ہے علی وائی ون شربت پلا دو بھائی بس ابھی پوچھتے سب بھائیوں سے پوچھتے پھر آپ کو بتا دے شکیل بھائی کون سی شربت پینی ہے یہ سب لوگ ابھی آئے ہوئے تارہ بھی پڑھ کے جمع ہوئے یہ ہمارے اللہ رکھا استاد ہے استاد کیا بولیں گے آپ کون سی شربت پینے گے شربت کا نام ہے ٹپس اجاز بھائی یہ اجاز بھائی آئے ہوئے ماری پور سے شربت پینے کے لیے اور پھر ریڈی میں بیٹا ہے ریڈی میں بیٹا ہوا ہے آج میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رمضان میں کتنی رونک ہوتی ہے پیچھے دیکھو میں رشت کتنا لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت رشت لگا ہوا ہے جولے بولے سب لگے ہوئے بھائی اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی جو رمضان آگیا ہے اب رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں رمضان میں ہماری مصروفیات یہی ہے کہ سیری میں افتاری وغیرہ کیا سیری کر کے اس کے بعد سونا پھر سو کے ہوتکنا نماز ہوگی رہا پھر سے سونا پھر نماز کر کے پھر سے سونا اس کے بعد افتاری کر کے پھر یہاں پہ نیچے دو اللہ نہ کہا استاد آپ کی کیا مصروفیات ہے ہماری مصروفیات نہیں ہے دوست آج میں نے اس کمینے کو زبردستی بھل رہا ہے خون کر کے یہاں نہیں رہا ہے اچھا بھائی شکیل بھائی کیوں نہیں آرہے تھے سکون ملا ہے یار اصل میں بات یہ ہے نا تھوڑا ہونچا بولو گے یہ تب بھی دے رہا ہے میرے دو بھائی اصل میں بات یہ ہے نا میں افتاری کرتا تھا نا تو اس کے بعد مطلب اگر افتاری کرتا پھر جسم میں پانی آتا ہے صحیح ہے روزہ وغیرہ کیسے جا رہا ہے آپ کا روزہ لگ رہا ہے نہیں میں چھوڑنی بولوں گا پس جو روزہ تھا میں نے نہیں رہا تھا اچھا میں چیک کر رہا تھا کہ پس روزے میں گرمی ہے کے نہیں یہ روزے کو بھی چیک کرتا ہے اچھا میں گرمی چیک کر رہا تھا اچھا آپ یہ مجھے بتاؤ کہ رمضان کے عید کے بعد آپ کی مطلب کے جو پروگرام اگر آنگے اس میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا بھئی میں دیکھو سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وقاز بھائی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ کہا کہ رمضان کے بعد جسے عید آ جائے گی عید کے بعد کچھ آڈینس کو نیا دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے ابھی ہم نے یہاں لیاری میں ایک اور اکیڈمی لیے اللہ رکھا استاد آپ کیا کہیں گے کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا بہت چیز نیا نیا اور چیز نیا جیسا کہ ہمارے پاس یہ نیا نا اور نیا ملے گا یہ ہماری چھوٹی ہے یہ جسٹوک بناتی ہے آئی ڈی کا نام کیا جلدی بتاؤ کنے زینب ا افشیل 857 بھائی ایک اونسے بتاؤ اونسے زینب احمد اے ایڈ پر جانب امی Pol 53 زینب ا افشیل 857 اس کی آئی ڈی کو لائک کریں اور شیئر کریں کمنٹس کریں بہت سارے پیانز بہت اچھا ٹکٹوک بناتی ہے یہ ہماری ایریا کی بچھی ہے اور ہم بہت چیز نیا اچھا آج کا آج کی آج بس ابھی ہم لوگ کو ادھر اقتدام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ بھی ہمارے افتار بیٹی کا پرگرام بن رہا ہے میں نے گروپ بن رہا ہے آپ سب کو میں دکھا نیکس ویڈیو میں آپ لوگ سب خاص ملے گے میرا گروپ بنا ہوگا ہے افتار بیٹی کا افتار بیٹی کا افتار بیٹی پرگرام انشاءاللہ یہ پرگرام ہمارا بنے گا تو آپ سب کو ہم خوب انجوائے کروائیں گے انشاءاللہ کتے روزے کو ارادہ کیے دس روزے کو اور اس پرگرام کے آگنائزر ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست اجاز بھائی اجاز بھائی سارا پرگرام ارنج کرے گا یہ ہمارے زبیری بھائی ہے زبیری بھائی آپ کی یوٹیوب کی آئی ڈی کیا آپ بتائیں گے زبیری بھائی ڈی کی آئی ڈی کی آئی ڈی کو لائک کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ہمارے یہاں کے مارکٹ کا انجوائے کریں اور جیسے ہی روزے آگے بڑھتے جائیں گے اور ہم اپنی شاپنگ کی تیاری بھی کریں گے روزے اتنا آگے جائے گا اور یہ اتنا پتلہ ہوتا جائے گا روزے راگ راگ کیا بھی سکتا ہوں اچھا اور دوسری بات یہ آپ کب کر رہے ہو شادی کب کر رہے تھے گھر والے تو بڑے مجھے مطلعوں کو ضد کر رہے ہیں منگنی تو کر لو شادی نہیں کر رہے ہو تو بھائی میں بات باتاتا ہوں میں دے وہ ایک منگنی پہلے توٹ چکی ہے ایک منگنی پہلے توٹ چکی ہے ایک سال ہو گیا اسے اور اب یہ جس لڑکی کو مرلب لائک کرنا ہے اور اس کی ممہ منا کر رہی ہے اس کو شادی کرنے سے تو وہ مل جاندی ہے کہ اس کی شادی نہ ہو اور میں بھی اس کو منا کر رہا ہوں تو اب دیکھو تو اسی لڑکی اس کو نہیں ملتی ہے کرے گا کرے گا انشاءاللہ اس کے لئے بھی ایک سال اور لگیں گے میری بات سنے دیکھ میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزار ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے ابھی شادی کی ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے میرے پیچھے سب پڑے ہوئے سارے کے سارے جسروں نے دن ایک سال بعد آپ کر رہے ہو پہلے میں اس کو دیکھوں گا اس کے بعد ایک سال کے بعد شادی کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے اللہ حافظ شکیل بھائی ٹھیک ہے